صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم برخصوص جن کے عیسی علی صحاب کے لئے آج کی مجلس خائم ہے ان کو حدیعہ کرنے کے لئے ایک سورہ فاتحہ ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبدو و اییاک نستعین اہدنا السراط المستقین سراط اللذین آنامت علیہم غیر الماغذوب علیہم ملاللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل امجلد ولم یولد ولم یکن لہو کوفغاً احد امجلد ولم یولد ولم یکن لہو کوفغاً احد اظلک اللہ ربنا تلاوت سورتین مبارکتین مجلس اعضاء اور اس کے ساتھ ملحق دی کر تمام عبادات جو انجام دی رہی ہیں یا دی جا رہی ہیں ان کاجر و صواب ارواح طیبہ انبیاء و مرسلین شہداء و صدیقین چاردہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ قدس میں حدیعہ کرنے کے بعد آپ کے بزرگان مقصودین مرہمین اور جتنے بے اہل ایمان بلایت آدم محمد لے کر اس دنیا سے روانہ ہوگئے سب تک حدیعہ کرتے ہوئے سب کی بخشش اور بلندی درجات کے لئے باواز بلند صلوات اللہ شہداء و محمد لے کرتے ہوئے شہداء اسلام شہداء کربلا محلہ اور مکتب کربلا کی مقاہ و اعتقا کے لئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے شہداء ملت جہاں جہاں بھی درجہ شہدت پر فائز ہوئے سب کے احسانات کو سلام عرض کرتے ہوئے باواز بلند صلوات تعجیل فرج حضرت قائم علی محمد علیہ السلام کے لئے باواز بلند صلوات ماشاءاللہ اللہ حول ولا قوة اللہ باللہ والی العظيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلو لقدتن من لسانی افقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام آنا و شرف اللنبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابل قاسم محمد محمد والصلاة والسلام و احلو بيته الطيبین والطاہرین المعصومین الغرین المعصومین المنتجبین المكرمین الذین قول اللہ تعالی فی حقهم انما یرید بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم و قضا ربک حیدری حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت مارے سلوات حسینیت حسینیت والدین احسانہ اور دوسرا فیصلہ تیرے رب کا یہ ہے کہ تم سب اپنے اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کرو گے بعض بلند سلوات خدا اند منان میں اس آیت کریمہ میں و قضا ربک کے ساتھ اپنے حبیب کو خطاب فرمایا ہے اور کہا ہے تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے قابل غور نکتہ یہ ہے کیا ہم لوگوں کا رب اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ایک ہے یا علیہ دا علیہ دا ہے اس لیے کہ اس آیت کے پہلے حصے میں انشاءد ہے تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے اور اگلہ جملہ یہ ہے کہ اللہ تعبدو اللہ یا کہ تم سب نہیں عبادت کرو گے مگر اس رب کی تو کیا ہر کوئی نبی پاک کے رب کی عبادت کرے گا یا اپنے اپنے رب کی عبادت کرے گا کیا اختیار ہے انسان کو کہ وہ اپنا اپنا رب علیہ دا علیہ دا منتخب کر لے اور کسی کو کسی کو رب مانے اور کوئی کسی کو رب مانے جیسا کہ گزشتہ امتوں نے ایسا ہی کیا تھا رب ہی کا مسئلہ تھا جس کو نمرود نے بھی اپنی رعایہ کی تباہی کے لئے استعمال کیا تھا اور رب ہی کا موضوع تھا جسے فرعون نے اپنی قوم کی گمراہی کے لئے استعمال کیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے پہلے اکثر جو قومیں تباہ ہوئیں وہ اسی وجہ سے تباہ ہوئیں کہ ہر ایک نے اپنی پسند کا رب بنانا پسند کیا سب سے پہلے جو گزشتہ امتیں گزری ہیں زیادہ تر گفتگو رویت کے باب میں حضرت ابراہیم خلی اللہ کے زمانے کی قرآن مجید نے بیان کیے یقیناً آپ کو توجہ ہوگی کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں سب سے بڑا صاحب اقتدار جسے اس زمانے میں شاہ یا بادشاہ کہا جاتا ہے وہ کون تھا تو جواب یہ ہے کہ وہ نمرود تھا حضرت ابراہیم کے زمانے میں اپنے رب ہونے کا اعلان کیا اور اپنی پوری قوم سے منوالیا کہ میں تمہارا رب ہوں بظاہر اللہ کی زمین پر کوئی شخص ایسا نہ رہا جو نمرود کو رب نہ مانتا ہو اور رب حقیقی رب العالمین نے امت کو اس جھوٹی ربوبیت سے نجات دینے کے لئے حضرت ابراہیم کو منتخب فرمائے حضرت 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 ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نمرود جو یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا شخص پیدا ہی نہ ہو جو میری ربوبیت کو چیلنج کرے یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم کی والدہ نے حضرت ابراہیم کو پہاڑوں کی غار میں جنم دیا اور انہیں غار میں چھوڑ کر آگئی اس در سے کہ اگر یہ بچہ میں اپنے گھر میں اٹھا کے لائی تو وہ نمرود اس بچے کو قتل کرا دے گا نتیجہ یہ نکلا کہ بچہ غار میں ہے ماں اپنے گھر میں آجاتی ہے اب ذرا آپ ماں کے دل سے پوچھئے جس کا بچہ غار میں ہو آخر بچے کو غذا کی بھی ضرورت ہوتی ہے دودھ کی بھی ضرورت ہوتی ہے ماں گھر میں ہے بچہ غار میں ہے پتہ نہیں ماں پہ کیا گزرتی ہے اور بچے پہ کیا گزرتی ہے لیکن حقیقی رب عالمین نے یہ انتظام کیا کہ جب ماں آگے دودھ پلاتی تھی وہ تو پلاتی تھی لیکن جب وہ غار کے دروازے پر چٹان دکھ اس کو بند کر چلی جاتی تھی تو رب حقیقی حضرت ابراہیم کے اپنے انگوٹے سے دودھ کا کام لیا کرتا تھا لیا آپ جانتے ہیں بچہ ایک عمر کو جب آ جائے تو تھوڑا دانا ہونے لگ جاتا ہے عقل من ہونے لگ جاتا ہے تو اس نے اپنی ماں کے دامن کو پگر لیا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ اب ماں کے لئے بڑی مشکل بن گئی لے جائے تو کیا ہوگا نہ لے جائے تو مجبور کر دیا کہ وہ بچے کو باہر لے جائے باہر لے گئی دیگر بچوں میں چھپا دیا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ اس ماں کا بچہ ہے کچھ بچے کھیل رہے تھے بچہ اس میں گھم ہو گیا بل آخرت ابراہیم کو ماں گھر لے آئی لیکن گھر ایسا جہاں راب بنائے جاتے تھے پتہ نہیں آپ لفظ کو سمجھیں جہاں راب یعنی وہ راب سازی کا کارخانہ تھا اس کے گھر میں بت بنائے جاتے تھے اور نمرود نے بتوں کی عبادت کی بھی اجازت دے رکھی تھی اور گویا وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے رب ہیں اور میں سب سے بڑا رب ہوں اور اس طرح حضرت حضرت ابراہیم کو موقع ملا کہ وہ رب سازی کے کارخانے میں رہ کر جھوٹے رب کو جھوٹ لانے کا کام انجام دے بڑسازی پس ترین لوگ تھے وہ جو پتھروں کو اپنا رب بلا لیتے تھے لیکن ذرا اور تو کرو ایسی منزل تک آپ کو کس نے پہنچایا چلو ایک اور مثال قرآنی آپ کی خدمت میں عجز کر اس موضوع کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں اگرچہ کہ آج کچھ میری طبیعت میں ناساز ہے اور ایک لمبا سفر سرگھوزے سے یہاں تک کر تازہ آپ کے پاس پہنچا ہوں میری بیماری کی قیفیت تو آپ کو معلوم یہ لیکن اس کے موجود چونکہ شاہ صاحب سے وعدہ تھا اس لئے معذرت نہیں کر سکا اور میں نے کہا چلو جو تھوڑا سا وقت اللہ رکھ بنی پہنچا یا منائے ان سے اپنی خدمت لے اور بیماری جو ظالم ہوں گے وہ اس عہدے تک نہیں پہنچ پائیں گے تو یہ سارے اولاد حضرت ابراہیم تھے اولاد حضرت یاقوب تھے اور اگر کسی نبی کی اولاد ہونا کچھ شرف ہے جیسے کہ آج کل کے سعداد کے لئے ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنے زمانے کے سعداد تھے باواز بلند سالوات کیا خیال ہے سعداد ہمیشہ سے مظلوم رہے یا نہیں اب فرحون نے ان پہ کیا ظلم سوچا یزبخ اونا اہم ویستحیی نساء اور وہ بھی آپ سنے ہوئے کہ ایک نجومی نے برابر روایات فرحون کو یہ خبر دی تھی کہ ان بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو تیرے تخت و تاج کے زوال کا باعث بنے گا اور ہوں گے وہ بچہ پیدا انہی بنی اسرائیل میں سے ہوگا تو اس نے یہ آرڈر دے دیا پہلے تو یہ مرد اور عورت آپس میں ملنے نہ دو اور اگر کوئی بچہ پیدا بھی ہو جائے اور وہ بیٹا ہو تو اس کو کیا کر دیا جائے زمہ کر دیا جائے بیٹی ہو تو اس کے زندہ رکھ دیا جائے یہاں تک مجھے یاد پڑھتا ہے حضرت امام جعف علیہ السلام نے اپنے کرشات میں فرمایا کہ تقریبا بیس ہزار بچے فرعون نے قتل کروا ہے آج کل کا زمانہ تو ایسا ہے کہ بچے کو تھپڑ بھی لگ جائے تو پوری ایوی نو چیختی ہے اور بین اقوامی طور پر ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس زمانے کی کیا صورت حال تھی کہ بچے زبا ہوتے تھے اور کوئی کسی کے تکلیف نہیں ہوتی تھی کیا خیال ہے ریٹ مضبوط تھی فرعون کی یا نہیں وہ کسی نے کہا تا میری کرسی بڑی مضبوط ہے تو بتائیے فرعون کی کرسی کیسی تھی مضبوط تھی اور وہ اتنے ہزاروں بچوں کو زبا کرتا تھا اور کوئی اس کے لئے مسئلہ پیدا نہیں ہوتا تھا بلاخر وہ ایک نجوہی کہنے پر اس بات پہ آ گیا کہ اپنی جھوٹی ربوبیت کو بچانے کے لئے ان کے بچوں کو زبا کر دیا جائے تو سمجھ آئی کہ جھوٹا رب کیسا ہوتا ہے اور سچا رب کیسا ہوتا ہے اس کے جھوٹ کے لئے اتنا کافی ہے کہ تو نجوہی پہ اعتبار کرتا ہے آپ کا کیا خیال ہے نجوہی جو کچھ کہتے ہیں وہ سب کچھ سچ ہوتا ہے حق ہوتا ہے نہیں لیکن ذرا غور کی دیئے کہ اس نے اس پہ اعتبار کیا اور اس حد تک اعتبار کیا کہ بچوں کو زبا کرنے کا حکم دے دیا لیکن اللہ جو سچا رب ہے رب العالمین ہے اس نے گویا یہ پروگرام بنایا کہ میں بھی اپنے حقیقی نبی کو پیدا کر کر دکھاؤں گا اور بچا کے دکھاؤں گا بارال تفصیل میں نہیں جا سکتا حضرت موسیٰ جوان ہوگے اپنی قوم کی ہدایت کا باعث بنے اور اپنی اس معموریت پر عمل کرنے کے لئے حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو فراؤن سے نجات دینے کے لئے پروگرام بنایا اور ایک رات اپنی قوم بنی اسرائیل کو کہا تم میرے ساتھ چنو ہم اس کے ملک کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے ملک کو الویدہ کہ دیتے ہیں کیا خیال ہے ظالموں کے ملک سے نکلنا بھی ایمان بچانے کے لئے ضروری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یعنی جیسے آپ ہجرت کہتے ہیں یہ ہجرت حضرت ملسا نے بھی کی یہ ہجرت حضرت ابراہیم نے بھی کی یہ ہجرت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے بھی کی اور یہ ہجرت آپ کے اور میرے مولا حضرت امام حسین علیہ سلام نبی کی تو اس طرح یہ ہجرتیں ہیں جنہوں نے آپ کے دین کی حفاظت فرمائی ہے ان سنتوں کا انسان اپنے مقام پر سمجھ اور اس سے غور کرے خیر حضرت موسیٰ علیہ سلام پر اپنی قوم کو کہا آؤ ہم بھی اس کے ملک کو چھوڑ دیتے رات کا وقت تھا بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ چلا گیا ہے اور ان کی بقاہ کا زامن بننا چاہتا ہے اب فرون تو فرون تھا اس نے اپنے پورے لشکر کو فوراں آرڈل کیا اور لشکر سمیت حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا پیچھا کر دیا اب آگے آگے بنی اسرائیل اور پیچھے پیچھے فرون اور فرون کا لشکر عجیب بات ہے آگے بنی اسرائیل کے آگیا دریا اب آگے دریا پیچھے فرون تو جو رہی ہے آگے دریا اور پیچھے اور کوئی پلشل تو اس دمانے میں نہیں ہوتا تھا کشتیاں مغیرہ بھی نہیں تھی اب آگے دریا ہے وہ بھی تباہی کا باعث بنے گا پیچھے فرون ہے وہ بھی تباہی کا باعث بنے گا سارے بنے اسرائیل حرد موسیٰ سے کہنے لگے پسائی تچنگا پسائی تو تو آیا تھا ہمیں نجات دنے کے لئے اور یہ تو ہماری لیے تم نے کیا مسئلہ بنا دیا ہم ادھر سے بجد کے نکلنے کے لئے آگے گئے تو آگے دریا آگیا ہے اور پیچھے فرون ہے ابھی وہ ہم تک پہنچے گا تو اس کی تلوانے ہم سب پہ برسے ہی اور سارا خون ہو جائے گا تو حضرت موسیٰ نے اللہ کی تر رجوع کیا اللہ میں نے تو تیرے حکم سے ان کو روانہ کیا تھا اب تو ہی بتا کیا کرو اللہ نے فرمایا گھبرہ نہیں اس دریا کے اوپر مار اپنا ڈنڈا تو جو رہی ہے ویسے آپ خیال کریں پانی پر ڈنڈے مار نہ یوں ویسے کوئی اتنی بڑی اکل مندی والی بات تو نہیں ہے لوگ تو اس کو کہیں کہ یہ کسی بے وکوف کی حرکت ہے لیکن جو اللہ والے ہاتھ ہوئے ہیں وہ اللہ کے حکم کو بے وکوف ہی نہیں سمجھ دیں ویسے کیا خیال ہے اگر آپ کو کبھی اللہ کوئی اس قسم کا حکم دے پھر آپ تو تولنے لگیں گے یہ پتہ نہیں کتنے فیصد اقل مندی ہے دانہ یہ غلطی ہے کیا ہے کیا نہیں ہے بہنان جو حکم الہی ہوتا ہے اس کے سامنے سردی تسلیم خم کرنا ہی عبادت ہوتی ہے اور عبادت کا جوہر تعبد ہے عبادت کا جوہر عبودیت ہے جب معبود کہے کہ اپنے بیٹے کے گردم پہ چھوڑی رکھ ابراہیم جیسا خلیل اللہ بھی چھوڑی لکھنے میں گریز نہیں کرتا میں فقط یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے اندر یہ عبودیت پیدا کرنی چاہیے ہاں اگر شک ہو کہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں پھر تو بات اور ہے اگر یقین ہو اگر یقین ہو کہ یہ حکم خدا ہے اور حکم خدا کے یقین کے لئے اتنا کافی ہے کہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے اتنا کافی ہے کہ علی مرتبلا نے فرمایا ہے یہاں ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کا پنج تن پاک کی حق قانون پر کتنا ایمان ہے اور یہی وجہ ہے شیعہ وہ ہتا ہے جو اپنے خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دریا پر اپنے اساس ضرب ماری اب ظاہران تو جب پانی پر ڈنڈا لگے تو کیا ہوتا ہے کچھ چھینٹے ہی اُڑتے لیکن یہ بتائیے کیا ہوا وہاں کیا ہوا وہاں تو کوئی ایسی ضرب لگی کہ پانی رک گیا اور درمیان میں سے رستے بن گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بنی اسرائیل ان رستوں سے گزر گئے اور پار چلے گئے بنی اسرائیل بچ گئے یا نہیں بچ گئے لیکن میں آپ سے یہ تھوڑا سا توجہ طلب نکتہ یعظ کرنا چاہتا ہوں راستے بنی اسرائیل کے گزر جانے کے بعد رہے یا ختم ہو گئے جی آپ تو کہتے ہیں ختم ہو گئے لیکن آپ ذرا تھوڑا آپ سوچیں رہے تو فیرون آیا آخر راستے رہے تو فیرون اپنے لشکر سمیت ان داستوں میں داخل ہوا اگر راستے ختم ہو جاتے دریاغ پانی اپس میں مل جو جاتا تو فیرون ان دریاغ میں داخل ہونے کی کوشش میں کرتا اب ذرا غور کیجئے جب دنڈا لگا تو راستے کس نے پیدا کیے اللہ نے پیدا کیے پھر اللہ نے ملا کیونے دیئے پانی کو چلنے کا حکم کیونے دے دیا اب ذرا غور کیجئے ایک ارادہ تھا بنی اسرائیل کو بچانے اللہ اکم حید یائ تو ارادہ الہی آپ کے سامنے ہیں گویا دو روخ رکھتا تھا ایک روخ میں بنی اسرائیل کی نجات اراد الہی تھی اور دوسر روخ میں فراؤن اور فریانیوں کی تباہی مراد خدا وندی تھی جب فراؤن آیا اور اس نے رستے کھڑے ہوئے دیکھے آخر کچھ عقل تو رکھتا تھا نا کیا سوچا ہوگا اس نے یہ رستے کس نے بنائے ہیں آخر سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ بھی جائیں اور اس قسم کے رستے پیدا ہوئے ہو تو آپ ہی تو سوچیں گے یہ دریا میں کیا ہو گیا اب اس کو بھی سوچنے کا موقع ملا کیا اس نے یہ سوچا ہوگا کہ میں نے رستے بنائے ہے کہ میں رب ہوں اپنے رب ہونے کا جو اپنی پوری ریایہ سے اس نے منوایا ہوا تھا اور اسے سڑے کرواتا تھا اور ان کو اپنا عبد بنایا ہوا تھا تو اب وہ یہ سمجھے گا کہ میں نے بنایا ہے اب یہیں صرف فراؤن کو سمجھ آ گئی کہ میں رب اللہ رب وہ ہے جو اس طرح رستے پانی میں بابا دیتا ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں سمجھ گیا یا نہ سمجھ گیا فراؤن کہ رستے کس نے بنائے تھوجہ فرمائی سمجھ گیا یا نہ سمجھ گیا اپنے بارہ میں تو سمجھ گیا کہ میں نے کو نہیں بنائے پہ کس نے بنائے اس نے جن کو موسی اپنا رب کہتا ہے اس نے جس کو حضرت حارون اپنا رب کہتا ہے رب موسی حارون نے یہ رستے بنائے ہے تو اس کے سامنے موسی بنی سنائد کو لے کے پار چلے گئے تھے اور نجاب پا گئے تھے تو سمجھ گیا نا کہ یہ رستے کس نے بنائے ہیں رب موسی حارون نے بنائے ہے تو بے وقوف تو کئے رستوں میں داخل ہوتا ہے پتہ نہیں میری بات آپ سمجھئے رہے اب بتائیے فیران سمجھدار تھا یا بے وقوف تھا بے وقوف تو یہ پتہ ہے میں نے بنائے نہیں موسی داخل ہوا اور پانی چل پڑا تو میرا تو سب کو چل رکھ ہو جائے گا تو میں تو نہ جاؤں چلو ان کو کہے گا یہ بھی ہمارے دشمن کے موسی اور حارون کے راپل یہ رستے بنائیں ہم نہ جائیں ہم ممکن ہے کہ ہم غر کو جائیں اتنا احتمال دے کے اپنے لشکر کو واپس کر دیتا اور خود نہیں واپس ہو جاتا لیکن کیا وہ واپس ہوا اس نے اپنے لشکر کو بتایا کہ میں نے نہیں بنائے اب میرا کہنا یہ ہے سمجھنے کے باوجود کہ میں جھوٹا ہوں یہ سمجھنے کے باوجود کہ میں جھوٹا ہوں لیکن اپنے جھوٹ کو چھپاتا جو جھوٹا ہوتا ہے وہ اپنے جھوٹ کو بھی چھپاتا ہے کہ اگر میں ان کو کہ دیا میں نے نہیں بنائے تو سمجھ جائیں گے کہ یہ تو کوئی رب نہیں رب وہ ہی ہے جس کی حضرت نوشہ عبادت کے لئے پکارتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا اپنا پول کھو جاتا اس کے اپنے ساری مکاری اپنی قوم کے سامنے واضح ہو جاتی پس معلوم ہوا یہ جو بڑے بڑے سیاسی ہوتے ہیں باہ عزب ان سالہ ہوتے ہیں اچھا خیر اب وہ داخل ہو گیا یا نہیں ان بستوں میں داخل ہو گیا داخل ہو گیا تو کیا ہوا جب وسط دریہ میں پہنچا تو اللہ کا ارادہ کیا ہوا اب پانی چل اب پانی چل اب جب رکھا ہوا پانی چلے تو مدھم رفتار سے چلتا یا تیز رفتار سے چلتا جب ایک بن کھلے اور بن ہٹے تو پانی اور جیبہ تیز ہو جاتا ہے بس پانی کا تیز ہونا اور فراؤن اور فرانیوں کا غرق ہونا شروع اب فراؤن نے کہا آمن تو بررب حارون و موسیٰ میں مانتا ہوں میں میں ایمان لاتا ہوں کہ وہی رب موسیٰ و حارون برحق ہے میں تو ویسے ہی چکر چلتا رہتا ہوں اور جھوٹ بولتا رہتا ہوں اب ذرا خور کیجئے اللہ نے جواب میں کہا الان اب توبہ اب ایمان تیرے ایمان کی اب کوئی قیمت نہیں ہے کیا مطلب ہوا موت کے آثار کو سامنے دیکھنے کے بعد توبہ کی کوئی حقیقت نہیں ہوئے پتہ نہیں میرا جملہ آپ کو پہنچا یا پہنچا جب موت کے آثار سامنے آ جائیں اس وقت بندہ کہیں کہ میں معافی مانگتا ہوں تو اللہ فرماتا ہے اب تو میں نے جبرن تجھے معافی مانگوائی ہے تو انہیں تو نہیں مانگی تیری معافی وہ ہے جو مانگوائی مانگوائی جو جو عبادت 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 کرتے جو بڑے خوبصورت ہے شاید ان کے ہاں جو بندہ بندہ جاتے تھے وہ ویسے ہی اچھے مجھے گھڑے ہو نہیں ہوتے تھے اور یہ اس بستی والوں جو بندہ بندہ جنگی ہیں جیسے آپ کہاں گوڑیائیں بنی جاتی ہیں اور ان کو پھر میک اپ کیا جاتا ہے تو ان کے وہ بندہ تھے انہیں کی وہ عبادت کرتے تھے وہ بڑے خوبصورت اور بڑے رنگی اور بڑے مزہدار تھے اب یہ بنی اسرائیل حضرت جیسے ان کے علاہ ہے ہماری میں ایسے معبود بنا جیسے ان کے معبود ہیں بات سمجھ آئی اب ذرا غور کی لئے وہ موجزے دیکھ چکے تھے یا نہیں بنی اسرائیل کتنے موجزے دیکھ چکے تھے پچھلے موجزے تو بھی بیان نہیں کرتا سا اصا کا اجدہ بننا اور ید کا موجزے نو موجزوں کا ذکر کیا ہے اور یہ تو آنکھوں کے سامنے تھا دریہ کا رست بننا اور پھر دریہ میں ان سب کا غرق ہو جانا یہ سارا تو آنکھوں کو دیکھا ہوا موجزہ تھا نا یہ موجزے آنکھوں سے دیکھنے کے باوجید بنی اسرائیل حضرت نوسیٰ کیا آپ بھی کوئی ایسا مطالبہ اپنے امام سے کریں گے توجہ کیجئے جیسا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آنکھوں سے میں یہ ایک نہیں کئی ایک دیکھنے کے بعد کہا تھا کہ ارے لے بھی ایسے الہ بنا جیسے ان کے الہ ہیں آپ آج چودہ سو سال بعد محمد مصطفی آل محمد کوئی ایسی بات ذہن میں آتی ہے کہ ہم کوئی ایسا سوال کریں گے ہمارے لئے بھی ایسا خدا بناو جی کیوں آپ انسان نہیں کیا وہ انسان نہیں وہ آنکھوں سے دیکھ ہوئے موجہ کے باوجہ مانگ رہے ہیں اور آپ نے آنکھوں سے کوئی موجہ دیکھا کوئی مردہ زندہ ہوتا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کوئی سوری دو ٹکڑے ہوتا ہوا چاند دو ٹکڑے ہوتا ہوا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کوئی سوری پلٹا ہوا سنا تو ضرور ہے علی کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہوا سنا ہے دیکھا اس کے موجود کہے تھے اب مجھے بتا ان کا موجود دیکھ کر عقیدہ کہاں تھا اور تیرا موجود نہ دیکھ کر عقیدہ کہاں پہنچا ہوا ہے اور اگر ست پوش ست پوش تو اسے کربلا کہتے ہیں اس کو حسینیت کہتے ہیں یہ ہے حسینیت کا موجود یہ ہے کربلا کا موجود کہ تجھے کربلا والوں نے عقید توحید میں اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ آنکھوں سے دیکھے موجود بھی وہاں نہیں پہنچا سکتے جہاں مظلم کی مظلمیت پہنچا دیتی ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ اللہ سلام اللہ کرے کہ ہمیں حسینیت کے موجود کی سمجھ آئے کیا خیال ہے حضرت امام حسین علیہ السلام اگر انگوشت کا اشارہ کرتے تو کیا دریائے فرات قدموں میں آس سکتا تھے اگر امام حسین ایک بادل کو اشارہ کرتے تو کہا کر کربلا کے پیاس خیموں پر برس کے پیاس ختم کر سکتا تھا یا نہیں ہم تو امام حسین کو کئی گناہ افضل مانتے ہیں حضرت موسیٰ سے فخر موسیٰ حسین اور کیا بی بی زینب کبرہ اگر یہ ہاتھ دعا کے اٹھاتی اور کہتی اے میرے اللہ میرے ہاتھوں میں رسل نہ اے اے میرے اللہ میرے سر کی چادر نہ اتنے اے میرے اللہ مجھے کوفہ اور شام موسیٰ موسیٰ کرام تو موسیٰ بی بی ہے یا نہیں خدا ایمہ اتنے صاحبان اعجاز ہیں یا نہیں لیکن آپ بتائیے کیا کوئی ایسی دعا امام مظلوم نے مانگی کوئی ایسی دعا اسیران کربلا نے مانگی کوئی اس قسم کا جملہ اللہ سے کہا کہ ہمیں اس قسم کے مسائب سے بچا اور ہمارے لئے اس قسم کے کوئی مشکل پیدا نہ ہو معلوم ہوا ان موزوں کی تاثیر کچھ اور ہے کربلا کی شہادت کی تاثیر کچھ اور ہے کربلا کی قید کی تاثیر کچھ اور ہے اور یہی میں جا ہے مجھے عزیز دوستو اللہ نے آپ کو کربلا سے عشق اطاف فرمایا ہے کربلا والوں سے عشق اطاف فرمایا ہے آپ کے ایمان کو کربلا والوں کے صدق اللہ نے مذہبیت سے مذہبیت تر بنایا ہے آپ جب علی اسخر کی پیاس کو روتے ہیں تو آپ کے ایمان کا درجہ کتنا بلند ہو جاتا ہے آپ جب بی بیو کی خید کو روتے ہیں کے حوالے سے شکست نہیں دے سکتی جتنا کربلا کو آباد رکھو گے اتنا آپ کا ایمان مذہبیت سے مذہبیت تر ہوتا جائے گا اللہ جانے وہ وقت کتنا سخت تھا بس دو جملے ارز کرتا ہوں وہ وقت کتنا سخت تھا جب بیو اونٹوں پر کہہ دی تھی اونٹوں کی پشت پر کہہ دی کس حالت میں تھی وہ آپ کے سامنے ہے کوفے کی گلیاں تھی کوفے کی چھتوں پر عورتیں چڑھی ہوئی تھی اور بیویاں جس حالت میں تھی وہ آپ کے سامنے ہے چھتے اور اونٹ کی پشت تقریبا برابر برابر ہو رہی تھی اور ایک خاتون پوچھتی ہے من ایل اسارہ انتنہ ایک بیویاں بتاؤ تم کس خاندان کی قیدی ہو من ایل اسارہ انتنہ تم کس خاندان سے تعلق رکھتی ہو قیدی ہو تو کس خاندان کی قیدی ہو آپ ذرا خود جائزہ لے کسی خاتون کے لیے ایسی حالت میں اپنے خاندان کا نام لینا اپنے ماں باپ کا تعارف کھرانا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن تیری اور میری ہدایت کے لیے بی بی کا یہ جملہ روایت میں آیا ہے بی بی نے کہا نحن اسارہ اہل البیت ہم اس خاندان کی کہتی ہے جن نے قرآن کہتا ہے اِنَّا اب آپ اندازہ کیجئے کتنے نجس اور خبیص ملعون جو ان اہل البیت کے ساتھ یہ سنو کرتے رہے اب ہم ساتھ ہم سے کوئی چاہے کہ ہم ان خبیص کی کوئی معمولی سی محبت اپنے دل میں لائیں نہ نہ ہم ہمیشہ سے ان سے تبرہ کرتے رہے جیئے تو تبرہ کر کر مرے گے تو تبرہ پہ مرے گے اور جب دوبارہ اٹھیں گے تو بھی تبرہ لے کے اٹھیں گے اس لیے کہ جو اہل البیت کی پر ظلم کرے وہ سوائے اس کے کیسے برات کا اظہار کیا جائے اور کسی کے لائق نہیں ہے وآخر دعوانہ امی الحمد دولہ ایران قلبی یمقلبون اے سرہ فاتحہ تیل مطلب سورہ اے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحمن الرحیم اے دن السلام سوال سوال رحم بسم اللہ رحم بسم اللہ الرحمن اللہم ادخل على اہل القبور السرور اللہم اغنقل فقیر اللہم اشبعقل جائع اللہم اکسقل ریان اللہم اقضدین کل مدین اللہم فردان کل مقروب اللہم رد کل غریب اللہم فق کل اسیر اللہم اصلح کل فاسد من عمور المسلمین اللہم اشبع کل مریض اللہم صد فقرنا بغناق اللہم غیر سواء حالنا بحسن حالک اللہم اقضعنا الدین و اغننا من الفقر انکا على کل شئی قدیر بحق محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمت الزہرہ والحسن المجتبہ والحسین الشہید بقربلا و عالی طاہرین المعصومین و بفضلکا و رحمتکا و بحق tattoo و بفضلکا و رحمتک اداره صل остр تصوح و لازمتnell لازمتان و بخود